دوستو فینس کو جس فلموں کو لے کر سالوں سو انتجار تھی فائنلی آج ہو سمیہ کی گھڑی سماکت ہو چکی ہے جی ہاں دوستو گدر ٹو فلم آج کے دن سرما گھروں میں دستک دے چکی ہے اور گدر ٹو فلم میں اس قدر کمائی کر رہی ہے کہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ گدر ٹو فلم آج کے دن پتھان فلم کا اندی ورجن کا ریکورڈ توڑنے والی ہے جی ہاں دوستو جس طرح اس فلموں کو لے کر امید دیتی ہوں اس امیدوں پر اے فلم کافی ساندار اترتے ہوئے نجر آ رہا ہے یاد رہے کہ دوستو اے فلم اپنے امید اسے بھی زیادہ کی کمائی کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے تو دوستو آج کسی وڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گدر ٹو فلم آج کے دن یعنی اپنے فجد پر انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کے قریب کمائی کرنے والا ہے تو یہ فلم کا پسٹڑی ایڈا مانس بوکنگ کلیکشن کتنے کروڑ روپے کا ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے فلم کے بجٹ کے بارے میں فلموں کو ریلیج ہونے کے لیے انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے سکرینز ملے ہیں یہ سبھی جان کر یہ آپ لوگ کو اس وڈیو میں ملنے والا ہے تو بس آپ لوگ میرے اس وڈیو کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا دوستو گدر گدر فلم کے ریلیج ہونے سے پہلے فلموں کو لے کر اس قدر چرچہ چل رہی تھی فلموں کو لے کر آڈینس اس قدر ایکسائٹڈ تھے تو فائنلی آج کے دن فینس کا سارا انتجار ختم ہوا فلم آج کے دن انڈیا اور پورے ورلڈ میں دستک دے چکی ہے اور فلموں کو لے کر فینس کے طرف سے کافی جبردست ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے فلم دوہ دھار کمائی کر کے کئی بڑے ریکارڈ اپنے نام کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہاں تک کی دوستو فلم بولیوڈ کے کئی بڑے ریکارڈ اور ساؤت کے کئی بڑے ریکارڈ دھارس آئی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے سال 2023 میں پتھان کے بعد کوئی فلم زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہوگی تو ہوگی سنی دیول کی فلمہ گدر ٹو جی ہاں دوستو بتا دے کہ آنیل سرما کے ڈیریکشن میں فلمہ بنی ہے جس کا بجٹ لوگ سوکر روڈ روپے کے قریب ہے فلمہ کا بجٹ بھلے ہی اتنا ہائی ہے لیکن گدر ٹو فلم دو تین دن میں اپنے بجٹ سے بھی زیادہ کی کمائی کرنے والی ہے دوستو فلمہ میں ہمیں سنی دیول کے ساتھ امیسا پٹیل اٹھ کر سرما اور سیمنت کور لیڈ رول میں دیکھنے کو ملی ہے واقعی میں دوستو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس میں ٹریلر میں کافی جمکیں دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج بڑے پردے پر ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو آڈینس دیکھ خوشی سے جھوم اٹھے جی ہاں دوستو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس آڈینس کو بھرپور پسند آ رہا ہے خاص کر سنی دیول اور امیسا پٹیل کی جی ہاں دوستو فلم میں سنی دیول کے ساتھ امیسا پٹیل کی جوڑی کافی جچ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ فلم باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کرتی ہوئے نجر آ رہا ہے بائیس سال بعد فلم کو آڈینس بھرپور پسند کیے تھے اور آج بھی فلم کو آڈینس بھرپور پسند کر رہے ہیں گدر ٹو فلم کا ایک الگ لیبل کا ہی موال بنا ہو گیا ہے اگر وہی بات کرے فلم کے اسکرین کاؤنٹ کو لے کر تو دوستو میں آپ لوگو بتا دوں کہ اس فلم کو انڈیا کے اندر لبو پچیسوں کے قریب اسکرین پر ریلیج گیا گیا ہے تو وہی فلم کو ورلڈ وائٹ سے لبو پہتالیسوں کے قریب اسکرین نے ملی ہے اور ساتھ ساتھ فلموں کو اچھے کاسے سوچ بھی ملے ہیں اور سارے سوچ آلموسٹ فول ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اگر بات کرے فلم کے فرسٹ ڈے کلیکشن کو لے کر تو دوستو جس طرح اس فلم کو لے کر امید دیتی ہے اس امیدوں پر یہ فلم کافی جبردست اترتے ہوئے نجر آ رہا ہے فلم تابر توڑ کمائی کر رہی ہے بتا دے کہ یہ آج کے دن یعنی اپنے فرسٹ ڈے پر گدر ٹو فلمیں انڈیا منیٹ سے پیتالیس کروڑ روپے کے قریب کمانے والی ہے تو وہیں فلم کا میں ورلڈ بائیڈ کلیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے پیسٹ کروڑ روپے کے قریب ہے جو کہ دوستو گدر ٹو فلم کو اپنے آپ پر گرب ہونا چاہیے اتنی جبردست اوپننگ لینے کے لیے سال دوزر تیس میں کئی بڑی فلمیں آئے اور کئی بڑی فلمیں چلی گئے لیکن پتھان کے سیوہ کوئی فلمیں اچھی کاسی اوپننگ نہیں لے پائی اور آج گدر ٹو فلم لے کر دکھا رہی ہے اگر وہیں بات کرے دوستو فلم کے فرسٹ ڈے اڈواز بوکنگ کلیکشن کو لے کر تو دوستو آج کے دن یہ فلم ہے اڈواز بوکنگ کلیکشن سے انڈیا سے اٹھارہ کروڑ روپے کے قریب کمائی کرتے ہوئے دکھ رہی ہے ویسے دوستو کیا آپ لوگ گدر ٹو فلم دیکھ چکے اور آپ کو کیسی لگی ہے فلم ہمیں کمینڈ میں اپنی راہ جرور سے بتائیے گا دوستو آج کسی وڑے میں بس اتنا ہے ملتے کے سیکھ اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے گڑ بائے